موسیقی ہروفِ اللت اور ہروفِ صحی واؤ ہروفِ صحی اور واؤ معروف واؤ لین واؤ مجھول واؤ مدولہ کو آج جانیں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے واؤ حرفِ صحی وہ واؤ جو الفاظ کے ابتدا میں آئے واؤ حرفِ صحی کہلاتی ہے جیسے ایسے الفاظ جو کہ واؤ سے شروع کیا جاتے ہیں واپس وارس ورک وطن والی وادی یہ تمام الفاظ وہ ہیں جن کے شروع میں کونسا حرف آیا ہے واؤ اور اس کو کیا بولتے ہیں واؤ حرفِ صحی آگے دیکھیں واؤ معروف وہ واؤ جس سے پہلے پیش گھوم کھل کر پڑھ لی جائے واؤ معروف کہلاتی ہے جیسے پھول نور دھو جوتا ہو پھول دیکھیں آپ دہان سے واؤ ہر لفظ کے سینٹر میں ہے درمیان میں ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے پیش پھول میں دیکھیں پھول کے اوپر پیش ہے واؤ اور نام پھول اگلا لفظ دیکھیں نور نور کے اوپر پیش اور واؤ درمیان میں ہے رے نور آگے لفظ دیکھیں دھو میں بھی دال کے اوپر کیا ہے پیش ایسے الفاظ جن کے شروع میں پیش آئے اور درمیان میں واؤ ہو وہ کیا کہلاتے ہیں واؤ معروف آگے دیکھیں واؤ مجھول اب دیکھیں واؤ کی وہ نامکمل آواز جو خوب ظاہر ہو کر نہ پڑھی جائے واؤ مجھول کہلاتی ہے جیسے کون کاف واؤ نون کون زیب واؤ ریزور شور روک مور کھول واؤ لین جب واؤ کی آواز پھیل کر چوڑی ادا ہو تو یہ واؤ لین کہلاتی ہے جیسے کہ جیم واؤ جو جب آپ کو اس کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ واؤ کی آواز پھیل کر چوڑی ادا ہو جیسے جیم واؤ جو واؤ واؤ اس میں پھیل کر لمبا ہو کے پڑھا جا رہا ہے سین واؤ سو بے واؤ بو تے واؤ تو بے ہبا تو با کاف واؤ کو میم کوم کاف واؤ کو سیرے سر کو سر واؤ واؤ مدولا کی تاریخ دیکھنے ہیں وہ واؤ جو الفاظ میں لکھا تو جائے مگر پڑھا نہ جائے واؤ مدولا کہلاتا ہے اس واؤ کے نیچے علامت لگائی جاتی ہے جیسے کہ لفظ ہے خواہش خواہ خوش دسترخوان درخواہ یہ وہ الفاظ ہے جن میں واؤ لکھا تو جاتا ہے لیکن زیادہ زور دے کر پڑھا نہیں جاتا یا اے معروف یا اے لین یا مجھول کے بارے میں جانیں گے چیل میں ای یا معروف استعمال یعنی چیل میں ای کی آواز میں یہ بولا جا رہا ہے میل میں اے کی آواز میں یہ بولا جا رہا ہے تو یہ لفظ کیا ہے یا معروف اے کی آواز میں بولا جاتا ہے اور اے کی آواز میں یا مجھول بولتے ہیں تصویر دیکھ کر اس کے نام اور ہجے بتائیں پہلی تصویر دی گئی ہے گائے کی اس کے نام کو لکھیں گے گائے اس کے ہجے گاف پوری شکل میں علیف حمزہ اور بڑی پوری شکل دوسری تصویر ہے تھیلہ تھے یہ تھے نام علیف لا تھیلہ اس کے ہجے تھ یہ پوری شکل میں لا پوری شکل میں علیف تھیلہ آگے ہے چیتا تیسری تصویر ہے چیتا اس کے ہجے یوں کریں گے چے پوری شکل میں یہ پوری شکل میں تے پوری شکل میں اور علیف کیا بنا چیتا اگلی تصویر ہے چیل کی کس کی تصویر ہے چیل کی اس کے ہجے کریں گے چے بڑھئے پوری شکل میں لام پوری شکل میں کیا بنا چیل یائے مادروف وہ ہی جس میں زیر اوب ظاہر ہو کر پڑھ لی جائے یائے مرروف کہلاتی ہے جیسے کہ لفظ دیا گیا ہے چیل زیر کی آواز کے ساتھ بولیں گے کھیر تیل گیلا شیشہ میٹھا یائے لین جب یہ سے پہلے حرف پر زبر آ جائے تو یائے لین بن جاتا ہے جیسے پیر یہ سے پہلے پے کے اوپر کیا ہے زبر تو یہ کیا بن گیا یائے لین پیر سیر میلا خیر دھیر تھیلا یائے مجھول جب یہ میں زیر ظاہر ہو کر نہ پڑی جائے تو وہ یائے مجھول ہے جیسے سیر کے 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 لہ تھے لہ دیکھ کھے سب بچے میرے ساتھ اونچی واسے پڑھیں گے میرے دو بیل تھے یہ ریل لمبی ہے دو دو کے لے کھاؤ بیل پر پھول اگے ہیں سرک سرک سی بلاو آم می تھے تھے پیارے مچوں مجھے امیر ہے آپ کو آج میں ہمارا ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا اب ملتہ ہے نئے ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ